آداب ارس کرتا ہوں تمام حاضرین کو اور آپ کی حاضری ذہنی حاضری کو چیک کرنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج تھوڑا سا غزل نہ سنائی جائے صرف شیر جو غزل تک نہیں پہنچ پائے جیسے احمد سلمان نے کہا تھا نا کہ تمام دریا جو ایک سمندر میں گر رہے ہیں تو کیا جب ہے جو ایک دریا جو راستے میں ہی رہ گیا ہے وہ شاعری ہے تو یہ ہمت کر رہا ہوں صرف شیر نکھر آئی ہے میرے یار کی مہدی اپکے نکھر آئی ہے میرے یار کی مہدی اپکے رنگ لائی ہے میرے پیار کی رانائیاں رنگ لائی ہے میرے پیار کی رانائیاں گجرے کے پھول ہاتھوں میں موہ پھیرے ہوئے ہیں آنکھوں سے ان کو بھی کہیں گش آہی نہ جائے آنکھوں سے ان کو بھی کہیں گش آہی نہ جائے وہ تیرے شہر میں تو اس چوک پر ٹھیک ٹپری نئے نئے فلائی اووروں سے تنگ ہوں میں دو ہی مصرو میں سمٹ جائے توقف کی طرح دو ہی مصرو میں سمٹ جائے توقف کی طرح زندگی پہلی ملاقات کی گڑبائے نہیں زندگی پہلی ملاقات کی گڑبائے نہیں تیری بھووں کی موج سے نرت بھاو سے تیری بھووں کی موج سے نرت بھاو سے سیدھا ہے علم سوتو آہنگ شائع تیرے رخ کے اجالے میں ساقی تیرے رخ کے اجالے میں ساقی کیا کوئی بھی گناہ جائز ہے اب سنگ ندامت میں سر پھوڑتے ہیں چل اب سنگ ندامت میں سر پھوڑتے ہیں چل جو بے وفا ہو اس کا سر پھوڑ کیوں نہ جائے جو بے وفا ہو اس کا سر پھوڑ کیوں نہ جائے ادھر وہ آئے تو خاموشیوں کی بات پھلے ادھر وہ آئے تو خاموشیوں کی بات پھلے میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے اس بحث میں کوئی بحث نہ کری اس بحث میں کوئی بحث نہ کری ہم سے اب بات وات مت کرنا ہم سے اب بات وات مت کرنا اور ایک مضمون ہے جو نرگس کا کئی اردو شیروں میں اور ادب میں دیکھنے ملتا ہے اس سے پہلے گریگ ادب میں نرگس کے ساتھ ایکو کا ذکر بھی تھا ایکو نہیں اٹھے گی کسی بھی گلی سے اب ایکو نہیں اٹھے گی کسی بھی گلی سے اب سن لو کے نرگسوں سے کوئی پیار نہ کرے سن لو کے نرگسوں سے کوئی پیار نہ کرے اس کو تیکھے بریج پہ رکھا جا سکتا ہے اس کو تیکھے بریج پہ رکھا جا سکتا ہے جس اینک کو سر پہ لگا کر آئی ہو نام تیرا تو میں کتنا ہی عدب سے لوں ہوں شہر کے لونڈوں نے کیا کیا نہ پکارا ہے تجھے شہر کے لونڈوں نے کیا کیا نہ پکارا ہے تجھے کرتے رہیں گے آپ سے ہم تذکرائے غیر کرتے رہیں گے آپ سے ہم تذکرائے غیر جب تک نہ آپ یہ قبولیں کہ اپنا تھا جب تک نہ آپ یہ قبولیں کہ اپنا تھا جان کچھ بول کہا دل نے میرے تیرے خاموشی بھرے لب کی خسم تیرے خاموشی بھرے لب کی خسم میرے گھر سے بیدہ ہونا تھا غم کو پر اس کے پاؤں بھاری ہو رہے ہیں تیرے پاؤں مہاور میں رنگے تو ہنا کے پتے سر پکڑے ہوئے ہیں ہر ایک جانب سے وہ لکی تھی اس پہ اسے مجبوریوں نے پست رکھا اور ہمارا دل کسی نے کھیچے رکھا ہمارا دل کسی نے کھیچے رکھا تمہاری سانس رسی بن چکی ہے ہمارا دل کسی نے کھا